اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرے نام ہے رانہ ایڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو کٹا فارمنگ کے متعلق ہے کٹا فارمنگ کے متعلق میرے چینل پر چند ویڈیوز موجود ہیں جنہیں آپ دیکھ کر بہت پسند کر رہے ہیں جس کے لیے میں آپ سب دوستوں کا تحضیل سے شکر گزار ہوں پاکستان میں جو پروفیشنل طریقے سے کٹا فارمنگ کی جاتی ہے اس میں کم از کم تین سے چار ماہ کا ٹائم لگتا ہے آج کے اس جدیدور میں اچھا بزنس اسی کو کنسیدر کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے جس میں ڈیلی انکم ہو یا کم از کم منتلی انکم ہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ ساٹھ کٹوں کی کمپیٹرائز فیزیبیلٹی رپورٹ شیئر کروں گا اور آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ بیس کٹوں کا ایک سرکل بنا سکتے ہیں جس سے آپ منتلی اچھی انکم حاصل کر سکیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے چینل پر آپ کو فارمنگ اگریکلچر اور نیو بزنس آئیڈیاز پر تحقیق اور ریسرچ پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی تو چلتے ہیں دوستو اپنے فیزیبیلٹی رپورٹ کی طرف جی دوستو ہم آج کے ہیں کٹا فارمنگ بزنس کی فیزیبیلٹی رپورٹ پر کٹا فارمنگ بزنس کٹا فارمنگ فار ایری منت انکم دوستو کٹا فارمنگ میں ہر ماہ انکم حاصل کرنے کے لیے جو بیس کٹوں کا سرکل آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے بیس کٹوں کی ایک ماہ کی فیزیبیلٹی کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیس کٹوں پر ایک ماہ میں کتنا خرچ آئے گا اور اگر ہم یہ سرکل بناتے ہیں تو منتری کتنی انکم حاصل کر پائیں گے دوستو ایک بات آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ بیس جاننے کی فیزیبیلٹی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ وہ جاننے ہیں جو تین ماہ کے بعد آپ سیل کریں گے شاید کچھ دوستوں کو یہ بات سمجھ نہ رہے پر جب میں تین ماہ کا سرکل آپ دوستوں کو سمجھاؤں گا تو آپ کو یقین ہے یہ بات سمجھ آ جائے گی تین ماہ کے کٹوں کی جو فیزیبیلٹی ہے اس میں جو ہم نے فی کٹے کی ایوریج قیمت لگائی ہے وہ پچاہ ہزار لگائی ہے یہاں پر ہم بیس جاننوں کی فیزیبیلٹی ہے بیس جاننوں کی اخراجات اور منافع کا جازہ لے رہے ہیں تو بیس ضرب پچاہ ہزار کریں گے تو دس لاکھ پچیز امون بن جائے گی ایکسپینسز بیس ضرب بارہ ہزار تین سو پچاس دو لاکھ سنتالیس ہزار اس کی امون آ جائے گی ایک ماہ کے ایکسپینسز کی بارہ ہزار تین سو پچاس ایکسپینسز میں نے کہاں سے لی ہیں تو یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں دو سو کٹہ فارمنگ کے مطلق میرے چینل پر پچاس کٹوں کی فیزیبیلٹی رپورٹ جو کہ کمپیٹر رائز ہے موجود ہے جسے دیکھ کر آپ مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں اسمیشن ایکسپینسز آف اونلی تھری منتھ کٹہ فارمنگ میں ایکسپینسز کی ڈیٹیل ہے جس میں سائلج ونڈا لیبر ویکسنیشن وغیرہ شامل ہیں کٹہ فارمنگ میں پچاس جنروں کی فیزیبیلٹی رپورٹ میں جو تین ماہ کے ایکسپینسز بنتے ہیں وہ چھے لاکھ سولہ ہزار پانسو بنتے ہیں کیونکہ یہ پچاس جنروں کی فیزیبیلٹی رپورٹ ہے تو چھے لاکھ سولہ ہزار پانسو کو تقسیم پچاس کریں گے تو ایک جنر کے ایکسپینسز نکلائیں گے تو یہاں پر میں نے ایک جنر کے ایکسپینسز بارہ ہزار تین سو پچاس نکالے ہیں بیس درہ بارہ ہزار تین سو پچاس کریں گے تو دو لاکھ سنتالیس ہزار ہمارے پر ایکسپینسز کے اماؤنٹ آ جائے گی ٹوٹل پرچیز این ایکسپینسز دس لاکھیں ہم نے جنر کری دے تھے اور ایکسپینسز ہمارے پاس ہیں دو لاکھ سنتالیس ہزار دس لاکھ جب میں دو لاکھ سنتالیس ہزار کریں گے تو بارہ لاکھ سنتالیس ہزار ہمارے پاس جانور اور ایکسپینسز کی اماؤنٹ آ جائے گی سیل اماؤنٹ اب جانور کو ہم نے جس قیمت پر فروغز کرنا ہے وہ ایوریج قیمت دوسرہ میں نے لگائی ہے اسی ہزار جن قطعوں کی پرچیز اماؤن پچاس ہزار ہوگی اور ان کو آپ نے تین ماہ سائلج اور ونڈوئے پر پالا ہوگا وہ یقیناً آپ کا نوے ہزار کے راؤنڈ بار بگے گا لیکن میں نے یہ اسی ہزار اماؤنٹ لگائی ہے تو 20-80 ہزار کریں گے تو 16 لاکھ کی اماؤنٹ آ جائے گی اب 16 لاکھ منس 12 لاکھ 47 ہزار ایکسپینسز اور وہ اماؤنٹ ہے جس اماؤنٹ سے ہم نے جانور پرچیز کیے تھے یا خریدے تھے 16 لاکھ میں سے 12 لاکھ 47 ہزار ہم منس کریں گے تو 3 لاکھ 53 ہزار ہمارے پاس 20 جانور کی انکم آ جائے گی اماؤنٹ after 1 month انکم انکم حاصل کرنے کے بعد جو اماؤنٹ بڑتی ہے وہ کتنی بنے گی بیس جانور ہم نے سیل کیے تھے اسی ہزار کے حساب سے ہمارے پاس سوڑن لاکھ کی اماؤنٹ آئی تھی سوڑن لاکھ میں سے تین لاکھ ترپن ہزار جو ہمارا انکم ہے یا ہمارا نفع ہے اس کو لیس کریں گے تو بار لاکھ سنتالیس ہزار ہمارے پاس اماؤنٹ بچے گی جس کے ہم نے دوبارہ بیس جانور خریدنے ہیں اور ان کے اوپر اخراجات بھی کرنے ہیں اب میں آپ کے ساتھ وہ سرکل شیئر کرنے لگا ہوں جس سے آپ سارٹھ کٹوں کے فارمنگ کر کے ہر ماہ تین لاکھ راؤنڈ باؤڈ یا تین لاکھ قریب انکم بہ آسانی کما سکتے ہیں دو سو منتری انکم حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ یا سرکل بنایا جا سکتا ہے وہ کچھ یوں بنے گا اگر آپ بیس پیس جانور کا سرکل بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو سارٹھ جانور کی تعداد کو پورا کرنا پڑے گا اس کے بعد تمام جانور کی وزن کے حساب سے پارٹیشن کر لیں آپ جب جانور خریدیں گے تو آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ سرکل بنانا چاہتے ہیں آپ نے سرکل بنانا ہے تو آپ اس حساب سے یا اس طریقے سے جانور کو پرچیز کرنا ہے مثلا تین بلاگ بنائیں اے بی سی اے کے اندر آپ دو منوالے جانور کو رکھ لیں بی بلاگ کے اندر آپ سو دو منوالے جانور کو رکھ لیں اور سی بلا کے اندر آپ دھائی منوالے جانور کو رکھ لیں اس طرح آپ بیس بیس جانور کی تین پارٹیشن کر لیں بیس بیس جانور کی تین پارٹیشن کرنے کے بعد سائلج اور ونڈر سے اپنے جانور کی فائٹننگ اور وزن بنانے کی کوشش کرنی ہے تین ماہ کے بعد آپ نے اپنی پارٹیشن میں سے سی بلا کے جانور سیل کر دینے ہیں جسے آپ کو تین ساڑھے تین لاکھ کی انکم بہ آسانی حاصل ہوگی سی بلا کے جانور سیل کرنے کے بعد بی بلاغ کے جانور آپ نے سی کے اندر اور اے بلاغ کے جانور آپ نے بی کے اندر شفٹ کر دینا ہے اے بلاغ آپ کا خالی ہو جائے گا اس میں آپ نے بیس نئے جانور لاکر چھوڑ دینا ہے ایک ماہ گزارنے کے بعد آپ نے اسی طرح سی بلاغ کے جانور کو سیل کر دینا ہے اور پھر بی بلاغ کے جانور کو سی میں اور اے بلاغ کے جانور کو بی میں شفٹ کر دینا ہے اور آپ کا اے بلاغ خالی ہو جائے گا اس میں آپ نے بیس کٹے لاکر چھوڑ دینا ہے پھر اسی طرح ایک ماہ آپ نے جانروں کو خدمت کرنی ہے جانروں کو سالج اور ونڈے پر ان کی فائٹنے کرنی ہے ایک ماہ گزرنے کے بعد آپ کے سی بلا کے جانروں کو تین ماہ کا ٹائم گزر چکا ہوگا پھر آپ نے اسی طرح سی بلا کے جانروں کو سیل کر کے اس کا منافع آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور بی بلا کے جانروں کو سی میں اور اے بلا کے جانروں کو بی میں شفٹ کر دینا ہے اے بلاک آپ کا خالی ہو جائے گا اے بلاک میں مزید آپ بیس جانور لاکر چھوڑ دیں گے ایک ماہ مزید ان کی خدمت کریں گے ان کو سائل جو ونڈے سے ان کی فائٹنگ کریں گے اس کے بعد پھر آپ سی بلاک کے جانور کو سیل کریں گے بی کو سی میں اور اے کو بی میں شفٹ کریں گے اے آپ کا خالی ہو جائے گا جس میں آپ بیس نئے جانور لاکر ڈال دیں گے اور اسی طرح آپ کا یہ سرکل چل پڑے گا جس سے آپ منتری انکم بہ آسانی حاصل کر سکیں گے میں نے یہاں ساٹھ جانور کی فیزیبلٹی یا ساٹھ جانور کا سرکل آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اگر آپ تیس جانور کا سرکل بنانا چاہیں تو آپ تیس جانور کا سرکل بہ آسانی بنا سکتے ہیں میں نے جہاں پر بیس جانور کی انکم اور ایکسپینسر یا خراجات کا جائزہ لیا ہے وہاں پر آپ دس جانور کا حساب لگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا مزید اس طرح کی تحقیقی اور ریسٹ تم اپنی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد